السلام علیکم ناظرین بریڈ بوکس میں آپ کو خوش آمدید اگر آپ کار کے شوقین ہیں اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو گاڑی خریدنی ہے اس وقت پاکستان کے اندر ایک نئی بحث چل رہی ہے اور نئی بحث کے اندر جاوید آفریری جو کہ پشاور ظلمی کے آنر ہیں ان کا ایک بہت بڑا رول ہے اور وہ رول یہ ہے کہ انہوں نے چائنہ سے گاڑیاں امپورٹ کرنا سٹارٹ کی ہے اور ایم جی تھری کے نام سے چائنہ سے گاڑیاں امپورٹ ہو رہی ہیں اور ان گاڑیوں کی جو قیمت بتائی جا رہی ہے وہ بہت ہی کم ہے اس وقت پاکستان میں اگر کوئی گاڑی کی قیمت ہے وہ تقریبا 25 لاکھ سے اوپر ہے جو کہ سٹینڈرٹ کی گاڑی ہے لیکن وہ گاڑی جو کہ جعوید آفریری صاحب بتا رہے ہیں اس گاڑی کی قیمت کم سے کم قیمت 17 لاکھ روپے جبکہ زیادہ سے زیادہ قیمت بھی 19 لاکھ روپے ہوگی اس گاڑی کے اندر آٹومیٹک یہ مینویل آٹومیٹک دونوں سسٹم کے ساتھ گاڑی موجود ہے اس کی لانچ کر دیا جائے گا کچھ دنوں میں وہ پاکستان میں اویلیبل ہوگی اس کو الیکٹرک کارز کی جو پالیسی ہے اس کے تحت بنایا جا رہا ہے تاکہ مستقبل میں جب الیکٹرک کارز بہت آسانی سے لوگوں کو فیزیبل ہوں گی تو ان کو بھی کام آ سکے اسی طرح سے پاکستان 2020-2021 سے 2026 تک کی جو الیکٹرک کار کی پالیسی بن رہی ہے اس کے اندر بھی پاکستان کا اس وقت رول موجود ہے اور MG3 کی جو گاڑیاں آنی ہیں جو MG کمپنی ہے یہ پاکستان کی مارکٹ کو اب ٹارگٹ کر رہی ہے اور اس ٹارگٹ کے نتیجے میں اب دیکھنا ہوگا کہ پاکستان میں وہ تمام جو اسٹیک ہالڈرز پہلے سے موجود ہیں اور وہ لوگ جو کہ ایک اپنی منوپلی کریئیٹ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں اپنی ایک پوری کارٹیلائزیشن ہمیں نظر آ رہی ہے آٹو سیکٹر کے اندر اس کو توڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے اوپن سسٹم کیا جا رہا ہے اوپن میرٹ پہ لوگ گاڑیاں ملیں گی کانٹریکٹس ملیں گے تو اس کے نتیجے میں جو انڈ یوزر ہے اس کو کافی سستی گاڑی مل سکتی ہے کیونکہ اس وقت گاڑی کی قیمت امپورٹ کرنے کے بعد بہت مہنگی ہو جاتی ہے لیکن پھر بھی اس وقت بتایا جا رہا ہے کم سے کم قیمت جو ہوگی وہ سترہ لاکھ ہوگی جبکہ پچھلے دنوں جاوید آفریدی نے خود ٹویٹ بھی کیا تھا کہ اگر دو میلین سے کم میں یہ گاڑی میں آپ کو دے دوں تو آپ کو کیسا لگے گا مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ریڈ باکس